بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ hope you all are fine welcome to الویدر اسکول secondary boys garden east campus I am your teacher حافظ عمر فاروق and today we start a first e-learning lecture and our topic is introduction to physics topic کو discuss کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ paper pattern کو discuss کر لیتے ہیں paper pattern میں ہمارے پاس جو ہے وہ تین سیکشن ہوتے ہیں number one section a جس میں جو ہے آپ کے پاس 19 marks کا یہ section ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پوری book میں سے 19 mcqs پوچھے جاتے ہیں اور ہر mcqs one mark کا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ a b c d کا option نہیں ہوتا اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ questions ایک mcqs ہوگا اس میں چار options ہوں گے اور اس میں سے جو right answer ہوگا وہ آپ کو لکھنا ہوگا a b c d کا option نہیں ہوتا اس کے بعد ہمارے پاس section b ہے جس میں ہمارے پاس اس سال پچھلے سال انہوں نے اس section کو دو حصوں میں divide کر دیا theory section اور numerical section جسے part a اور part b کہا جاتا ہے theory section part a میں آپ کے پاس پوری book سے definition numericals reasons short derivations یہ سب پوچھے جاتی ہیں پوری book میں 19 chapters ہیں اس میں آپ کے پاس short question answers 8 آتے ہیں جس میں سے آپ کو 5 attempt کرنے ہیں پوری book میں جو 19 chapters ہیں اس میں جتنے بھی numericals ہیں اس میں سے 8 آتے ہیں اور اس میں سے آپ کو 5 attempt کرنے ہیں total 10 questions attempt کرنے ہیں ہر question جو ہے وہ 4 marks کا ہے اس کے بعد آپ کے پاس section c ہے جو کہ detailed question answer کا section ہے اس میں آپ کے پاس 3 questions آتے ہیں اور ہر question کے دو part ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس long derivations diagram based questions اور working process وغیرہ یہ ساری چیزیں اس section میں پوچھی جاتی ہے ایک question 6 to 7 marks کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اپنے topic کی طرف آجاتے ہیں جو کہ ہمارا topic ہے introduction to physics class 6 7 8 میں آپ لوگ نے international world secondary science کی book میں physics کا portion chemistry اور biology کا portion پڑھا تو students کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ what is physics how now ہے آپ کو physics کے بارے میں physics کیا ہے physics میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں so physics is the branch of science that deals with the relationship between matter and energy matter or energy کے درمیان جو relation ہے اس کو ہم physics میں deal کرتے ہیں matter کی 3 states ہیں solid liquid gas the fourth state is plasma and we will discuss it later plasma physics की branch بھی ہے plasma physics جو کہ میں آپ کو अगले lecture میں بتاؤ گا matter ki students ہم بات کر رہے ہیں matter states کے بارے میں matter ki 3 states solid liquid gas is ka solid ka kuch interaction energy کے ساتھ kuch liquid ka ho ga or gas ka ho ga to yaha par me a kuch example z da ho matter ka relation energy ke sa solid convert ho raha energy me jas kya 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 energy milti is i kya 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 اس کی definition کیا ہے اور اس سے related جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نہیں بتا سکا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا اس کے بعد ساتھ میں آپ کو سمجھتا ہے اس کے بعد ساتھ میں آپ کو سمجھتا ہے اس کے بعد ساتھ میں آپ کو سمجھتا ہے موسیقی 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 نیکسٹ لیکچر اس بیزڈ آن برانچز آف فیزکس فیزکس کی کتنی برانچز ہیں کچھ برانچز جو ہے انہوں نے اس ویڈیو میں بتا دی ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ برانچز ہیں جو کہ ہم نیکس لیکچر میں جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے سو اسٹوڈنٹس اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ بھی نہیں آرہی ہو یا کچھ بھی آپ کو مسائل ہوں تو وہ آپ ہم سے ڈسکس کر لیتے ہیں اوکے سٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ